ہدایت اس لی نہیں ہے کہ ہمارے پاس محنت نہیں ہے حضرت معانی یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے پہلے محنت ہوگی محنت کے بقدر ہدایت آئے گی اور ہدایت کے بقدر دین پر چلنا ہوگی اس لئے بھائیے دوستوں جلگو اللہ کے راستے میں نکل کر ہم یہ دو نیتوں کے ساتھ جا رہے ہیں دو باتوں کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں ایک دین پر چلنا سیکھنا اور دوسرے دین کی محنت کو سیکھنا دین کی محنت کو سیکھنا تاکہ ہم دین پر چلنے لگیں جو بات کتابوں میں ہیں وہ ہماری زندگی میں آ جائے ہماری زندگی دیندار بنے چوبیس گھنٹے کی زندگی میں دین دکھے ہماری زندگی سے لوگوں کو دین ہماری زندگی سے سمجھنے آئے بھائیوں دوستوں پجھرگو صحابہ کے زمانے میں جتنا دین تھا وہ سارا کا سردین صحابہ کی زندگیوں میں تھا کتابیں اس وقت نہیں تھی کتابیں لکھی نہیں تھی جتنا بھی دین ہوتا تھا وہ صحابہ اکرام کی مبارک زندگیوں میں ہوتا تھا سنانچہ صحابہ اکرام جب جاتے تھے جماعتیں بنا کر آبادیوں میں بستیوں میں کافلوں کی شکل میں تو جا کر کے ان سب کو جمع کر کے یوں کہتے تھے اپنے آپ کو ان کے بیچ میں کھڑا کر کے یوں کہتے تھے کونوں مثلنا ہم جیسے ہو جاؤ جو کچھ ہمارے اندر دیکھ رہے ہو اسی کا نام دین تھے اپنی زندگی سے دکھاتے تھے دین کیا ہے اپنی زندگی مبارک زندگیوں سے صحابہ دوسروں کو دین سکھاتے تھے دین اس کا نام ہے حالانکہ وہ پڑے لکھے بھی نہیں تھے نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے لیکن دین کی ایک ایک بات ان کی زندگیوں میں ایسی تھی کہ ہر دین کی ہر بات پر ان کا عمل تھا ان کی زندگی عمل ہی تھی اس نے جن بستی میں جاتے ان کو اس بات کی دعوت دیتے تھے کونو مثلنا ہم جیسے ہو جاؤ بھائیو دوستو جو کو ہم چاہتے ہیں کہ آج کہ ہم مسلمان بھی ایسی ہو جائیں کہ دین ہماری کتابوں تک نہ رہے بلکہ دین ہماری آپ کی زندگیوں میں آ جائے لوگ مسلمان کو مسلمان کی ذات سے پہچانے لوگ اسلام کو کتابوں سے نہیں بلکہ لوگ اسلام کو مسلمانوں سے پہچانے اسلام لوگوں کو کتابوں سے سمجھ میں نہیں آنا چاہیے ساری دنیا کو اسلام مسلمان کی زندگی سے سمجھ میں آنا چاہیے مسلمان کی زندگی اگر دین ہی ہوگی مسلمان کی زندگی میں دین ہوگا سر سے لے کے پیر تک اس کی زندگی میں اللہ کے احکام ہوں گے تو ساری دنیا کو اسلام مسلمان سے سمجھ میں آئے گا لیکن اگر ساری دنیا کے لوگ صرف کتاب میں دیکھیں گے اور مسلمان کی زندگی میں دین نہ ہوا تو بھائیو دوستو بھرگو کبھی بھی اسلامی معاشرہ تیار نہیں ہوگا کبھی ایمانی معاشرہ تیار نہیں ہوگا کتاب میں کچھ ہوگا اور مسلمان کی زندگی میں کچھ ہوگا اس لئے اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد ہے کہ ہم اس دین پر چلنا سیکھیں اور اس دین پر چلنے کے لیے جو محنت درکار ہے اس محنت کو بھی سیکھیں اور اپنی زندگی کا مقصد بنائیں اس محنت کو تیسری چیز اللہ کے راستے میں نکلنے کے کیا فائدے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنا کتنا قیمتی ہے حدیث کے اندر آتا ہے جو آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر چلنا شروع کرے اور چلتے چلتے اس کے پیروں میں دھول لگ جائے حدیث میں ہے کہ جہنم کی آگ اس کے پیروں کو نہیں جلائی اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے اگر راستے کی دھول اس کے چہرے پہ لگ جائے تو جہنم کی آگ اس کے چہرے کو نہیں جلائے گا اللہ کے راستے کی دھول اگر ناک کے راستے سے اس کے پیٹ میں داخل ہو جائے حدیث میں آتا ہے جس طرح ایمان اور بخل ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا کسی طرح سے جہنم کی آگ اور اللہ کے راستے کی دھول ایک پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتا اللہ کے راستے میں نکل کے کتنا کتنی فضیلت صرف چلنے پر صرف دھول پر اتنی اللہ تعالی کی نعمتیں ایک جماعت تیار ہو گئی اللہ کے راستے میں جانے کے لئے اس جماعت نے اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی اجازت ہو تو ہم یہی چھہر جائیں آج کل چلے جائیں گے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری یہ رات جنت کے باغوں میں گجرے کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری یہ رات جنت کے باغوں میں گجرے اللہ کے راستے میں نکل کر رات گجارنا جنت کے باغوں میں رات گجارنا ہے ایک حدیث میں ہے اس راستے میں نکل کر ایک دن گزارنا حدیث میں ہے کہ اس ایک دن کا گزارنا اس کے علاوہ کے ہزار دنوں سے زیادہ ہے ہزار دن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس ایک دن کا بھائیو دوستو بجھگو اللہ کے راستے میں نکل کر دن گزارنا اللہ کے راستے میں نکل کر رات گزارنا اللہ کے راستے میں نکل کر راستے کی دھول کا پیروں پر لگنا یہ سب اللہ کے راستے کی برکت سے ہے ورنہ کتنے لوگ دن گزار رہے ہیں کتنے لوگ رات گزار رہے ہیں کتنے لوگ دھول میں نہیں اپنے کاروبار میں مٹی میں سن جاتے ہیں سر سے لے کے پیر تک لیکن ان کے لئے یہ وعدہ نہیں ہے دھول تو بہت دور کی بات ہے اگر وہ اپنی مزدوری میں مٹی کے اندر بھی سن جائے تب بھی ان کے لئے یہ وعدہ نہیں ہے لیکن اللہ کے راستے میں نکل کر اگر صرف دھول پیروں پر لگ جائے تو اس دھول کی اتنی قیمت صرف اللہ کے راستے کی وجہ سے اس اعتبار سے اللہ کے راستے میں نکلنے والے یہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو اللہ کے راستے میں اس مجمع سے نکل کے جائیں گے اور یہ ساری فضیلتیں ان کے لیے ہیں اس لیے ہر ایک کو اللہ کے راستے میں نکلنے کا ارادہ کرنا چاہیے اور اگر کسی ویسے شرکت میں آ بھی گئے ہیں تو بھی ترتیب سوچیں کہ ہمارا وقت یہاں سے لگ جائے بھائیو دوستو بجرگو اسی طرح اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں محنت کرنی ہے محنت کس بات کی کرنی ہے محنت کرنی ہے ہمیں اپنے اندر صفات کے پیدا کرنے کی صفات کے پیدا کرنے کی بھائیو دوستو بجرگو انسان کی قیمت اللہ کے نزدیک اس کی ذات کے اعتبار سے نہیں بلکہ اس کی صفات کے اعتبار سے صرف ذات کے اعتبار سے انسان قیمتی نہیں بنے گا اگر اس کے اندر صفات نہ ہوئی تو قیمتی نہیں بن سکتا اگر ذات کے اعتبار سے قیمتی ہوتا تو پھر نمرود بھی قیمتی ہو جاتا فیرون بھی قیمتی ہو جاتا قارون بھی قیمتی ہو جاتا ابو جہل بھی قیمتی ہو جاتا یہ بھی انسان تھے یہ انسان ایسے ویسے نہیں تھے نمرود کو ساری دنیا کی حکومت دی گئی فیرون کو بادشاہت دی گئی قارون کو مال کے خزانے دیئے گئے ابو جہل کو مکہ کی سرداری دی گئی حامان کو وزیر وزارت دی گئی یہ انسان ایسے ویسے نہیں تھے یہ ان چیزوں کے مالک تھے جن چیزوں کے مالک ہم بننا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ چیزیں دی تھی جن چیزوں کو ہم حاصل کرنے کی تمنہ رکھتے ہیں کہ ہمیں بھی حکومت مل جاتی ہمیں بھی بادشاہت مل جاتی ہمیں بھی مال کے خزانے مل جاتے ہمیں بھی سرداری مل جاتی ہمیں بھی کوئی عوضہ مل جاتا اللہ تعالیٰ ان کو یہ سب چیزیں دے چکے لیکن ان ساری چیزوں کے لینے کے بعد بھی یہ انسان ہو کر کے انسان بھی تھے اور دنیا کی بڑی بڑی چیزوں کے مالک تھے انسان بھی ہیں دنیا کی بڑی چیزوں کے مالک بھی ہیں اس کے بعد بھی بے قیمت ہو گئے اس کے بعد بھی کوئی قیمت نہیں ہے معلوم یہ ہوا کہ انسان کی قیمت صرف ذات کے اعتبار سے نہیں انسان کی قیمت صرف حکومت سے نہیں ہوگی انسان کی قیمت صرف ذات کے اعتبار سے مال سے نہیں ہوگی انسان کی قیمت صفات سے ہوگی اللہ پاک نے کامیاب کیا نمرود کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام کو فیرون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو اور ابو جہل کے مقابلے میں حضرت بلال کو غلام ہے رنگ کالا ہے پیشہ بھی غلامی کا ہے غلام ہے کالا رنگ ہے اور بھائیو دوستو مجھرگو اس کے مقابلے میں ابو جہل پکے کا سردار ہے خاندان بھی ہے حسب اور نصب بھی ہے رنگ گورا بھی ہے لیکن صفات پیدا نہ ہوئی تو وہ ناکام ہو گیا غلال رضی اللہ تعالیٰ اپنے اسی غلامی میں رہتے ہوئے اپنی اس کالے رنگ کے اندر اپنے اندر میں صفات پیدا کر لی تو اللہ پاک نے انہیں کامیاب کر دیا کامیابی کا تعلق انسان کی قیمت اللہ کے نزدی ذات کے اعتبار سے نہیں بلکہ صفات کے اعتبار سے ہم اللہ کے راستے میں کیوں نکل رہے ہیں اللہ کے راستے میں گھر کیوں چھوڑ رہے ہیں اللہ کے راستے میں گھر چھوڑنا اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے کاروبار سے نکلنا بھائیو دوستو جو اتنے بڑے کام کے لیے ہے کہ اللہ پاک ہمارے اندر وہ صفات پیدا فرما دیں جن صفات کی برکت سے بندے کی قیمت اللہ کے ہاتھ وہ صفات کیا ہیں سب سے بڑی صفت کیا ہے انسان کے پاس جس سے انسان سب سے اجا کیمتی بنتا ہے وہ صفت کیا ہے کہ سب سے بڑی صفت انسان کے پاس ایمان ایمان سب سے بڑی صفت ہے ایمان وہ صفت ہے جس کے بغیر کوئی انسان انسانیت کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا اگر انسان کو انسان بننا ہے اور انسان کو انسان رہنا ہے تو ایمان ضروری ہے ایمان کا مطلب اللہ تعالیٰ کی ذاتِ عالی کا تعلق دل میں ہو اللہ کی ذات و صفات کا یقین دل میں ہو اللہ تعالیٰ کی معارفت زندگی میں ہو اللہ پاک کی معارفت ہو اللہ کا تعلق ہو اللہ کی ذات و صفات